ایک سوال ہے السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو کیا مرد شادی کے موقع پر مہدی لگا سکتے ہیں وضاحت کریں دیکھیں سوال میں یہ وضاحت آگئی ہے شادی کے موقع پر اس کا مطلب یہ ہے کلیر ہے کہ زینت کے لیے یہ مہدی دولے صاحب لگا رہے ہیں ورنہ ایک گنجائش جو اہل علم میں دی ہے وہ صرف یہ ہے کہ علاج کے لیے یعنی کسی کے اسکن خراب ہے اس کا علاج یہی ہو کہ وہاں پر مہدی لگا لی جائے تو وہ کچھ حفاقہ ہوگا تو وہاں ایک گنجائش دی گئے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو لیکن انہوں نے سوال میں کہا ہے کہ شادی کے موقع پر تو شادی کے موقع پر مہدی لگانے کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ زینت کے لیے لگا جا رہا ہے اور یہ چونکہ عورتوں کی چیز ہے اور خواتین ہاتھ پاؤں میں مہدی لگاتی ہیں اس لئے اگر کوئی آدمی لگاتا ہے تو یہ حرام اور ناجائز ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی مجابت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے بلکہ صلی اللہ نبی دعوت کے ایک حدیث حدیث 4-9-2-8 اس میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مخنص کو لائے گیا جس نے اپنے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کو مہدی لگا رکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کیا ہوا اس نے ایسا کیوں کیا ہے فقیل تو کہا گیا یا رسول اللہ اللہ کے رسول یا تشبہ بن نسائی یہ عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے اب ذرا غور کریں کہ اس حدیث میں ہاتھ اور پاں میں مہدی لگانے کو خواتین کی مشابہت اختیار کرنے سے تعبیر کیا جارہا ہے اہدی رسالت میں فَأَمَرَا بِهِ فَنُفِيَا اِلَنَّقِي تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہاں سے نکال دینے کا حکم دیا کہ مقام نقی میں اس کو بھیج دیا وہاں سے نکلوا دیا فقالوا یا رسول اللہ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اَلَا نَقْتُلْهُ کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو دیکھ کر صحابہ اکرام نے اس کو اتنا بڑا جرم سمجھا جو ہاتھ پاو میں مہدی لگایا تھا کہ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کا صلی اللہ کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں مجھے نماز پڑھنے والوں کو قتل کرنے سے روکا گیا ہے یہ نمازی ہے ایمان والا ہے اسے قتل نہ کیا جائے لیکن چونکہ وہ خواتین سے مشابت اختیار کر رہا تھا یہ غلط کام تھا اس لئے اس کو اس علاقے سے نکال کے باہر کر دیا گیا اسے پتہ چلتا ہے کہ شادی کے موقع پر آدمی دولہ مہدی وغیرہ نہیں لگا سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا